السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیدے چک تھاک ہوں گے آج میں آپ کو لیشز کو واش کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں یہ دیکھیں میری لیشز کتنی حراب ہو گئی ہیں بہت ٹھیک ہو گئی ہیں دو تین دفعہ کی یوز سے آپ اس کو ری یوز بھی کر سکتے ہیں بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کو واش کرنا ہے اور پھر آپ اس کو دوبارہ یوز کر لیں یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اس میں نیم گرم پانی میں ڈالوں گی پانی بہت زیادہ گرم نہیں لینا ہے بس ہلکا سا گرم سا تھوڑا سا نیم گرم جو پانی ہوتا ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے تو یہ پانی اس میں ڈال دیا ہے میں نے اس میں آپ نے کوئی بھی ٹونر یوز کرنا ہے جو بھی ٹونر آپ کرتے ہیں وہ ٹونر میں میں نے یہ والا ٹونر لیا ہے تو اس کے کچھ ڈرپ میں ڈال دوں گی اس میں یہ دیکھیں میں نے کچھ ڈرپ ڈال دیئے ہیں اس کے بعد میں اس میں یہ باڈی واش اس کے تھوڑے سے ڈراب ڈال رہی ہوں آپ کو بی بی شیمپو بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے تھوڑا سا ڈال دیا ہے اب اس کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں بس یہ مکس ہو گیا ہے اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے 10-15 منٹ کے لیے ہم نے اسی کے اندر تھوڑا سا ڈپ کر کے چھوڑ دینا ہے تاکہ جو اس کی جو گلو لگی ہوئی ہے مسکارہ لگاو ہے وہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اور پھر ایزیلی ہٹ جائے ٹھیک ہے تو میں اس کو 10 منٹ کے لیے چھوڑ رہی ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں 15 منٹ اس کو ہو گیا ہے اس کے اندر ڈپ کی ہوئے اب میں آپ کے سامنے ہی اس کو دیکھ ریموف کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہو گئی ہیں اور یہ سارا آرام آرام سے آپ نے جو گلو ہے یہ سب ایزیلی ہٹ رہا ہے آرام آرام سے سارا آپ نے گلو مسکارہ جو بھی لگاو ہے وہ سب آرام سے ہٹا دیں بہت سوفٹ ہینڈ سے آپ نے ہٹانا ہے بلکل کھینچنا نہیں ورنہ ساری پلکیاں آپ کے ہاتھ میں آجائیں آجائیں یہ دیکھیں بلکل صاف ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں بلکل کلین ہے اب اس کو آپ صاف پانی سے واش کریں اور پھر اس کو آپ سکھا دیں تھوڑا سا ڈرائے ہونے دیں پھر اس کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بلکل کلین ہو گئی ہے یہ ابھی میں نے صاف پانی سے واش نہیں کی ہے واش کروں گی تو اس کے بعد ڈرائے کروں گی تو یہ بلکل پرفیکٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں پانی کتنا گندہ ہو گئی ہے اس میں سے کتنا محل اور کتنا سب کچھ نکلا ہے یہ دیکھیں یہ بھی واش ہو گئی ہے ایسی بہت سی ٹپس کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ